بسم اللہ الرحمن الرحیم بادر فوٹ دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ ہے پی ایس ایل فرانچائزز ہیں کرکٹرز ہیں ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل جنرلسٹ ہیں تو سب کی نظریں جو ہیں وہ پھر پاکستان سوپر لیگ پر مرکوز ہو جاتی ہیں تو ہم بات کریں گے آج پاکستان سوپر لیگ کا جو پانچوہ سیزن ہے اس کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے کدافر سٹیٹیم کے باہر جو ففٹی ڈیوز کاؤنڈ ہے وہ بھی لگا دیا ہے اور وہاں پہ بھی ڈیلی جو فرانز ہیں وہ پکچرز لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ سے ساتھ میں اپنی سیلفیز کو بھی پوشٹ کر رہے ہوتے ہیں اس مطبعہ پی ایس ایل مختلف کیسے ہوگی پی ایس ایل مختلف ایسے ہوگی کہ ہوم اور اوے میچز کا جو ہم عرصہ ادراز سے ذکر کرتے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لاہور نے کراچی کے ساتھ کراچی میں کھیلنا ہے کراچی نے لاہور کے ساتھ لاہور میں کھیلنا ہے اسی طرح اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں ان کا جو ہوم گراؤنڈ ہے وہ راولپنڈی ہے انہوں نے پانچ میچز وہاں پہ کھیلنے ہیں اسی طرح پشاور کی ٹیم ہے کوئٹا کی ٹیم ہے ملتان کی ٹیم ہے چار وینیوز ہیں ٹوٹل جس میں لاہور کراچی راولپنڈی اور ملتان شامل ہیں اور جو جو وقت آگے بڑے گا تو پشاور میں بھی میچز ہوں گے ہیدر آباد سیالکورٹ فیصل آباد تو ایک بھرپور انداز میں زبدہ سکرکٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد ہم ہم بات کریں گے آئی سی سی ورل ٹیسٹ ایمیشپ جہاں پہ انگلینڈ اور ساؤت آفریقہ کا مقابلہ جاری ہے اور آسٹریلیا کا مقابلہ نیوزیلینڈ سے ہو رہا ہے اس پہ اپنے ایکسپرس جانے کی کوشش کریں گے وہ کہ پاکستان نے اپنا جو دوسرا ٹیسٹ میچ تھا کراچی میں اگینسٹ سری لنکا وہ جیت لیا اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو وکٹس ہیں پچھے جن کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کتنی ا بہتر ہیں کہاں پہ کہ سیریا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو انٹرنیشنل آئی سی سی کی گوریٹرز ہیں وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں پچھ اس کا معاینہ کرنے کے لیے کہ ان کو مزید کتنا بہتر کیا جا سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ سلمان بیٹ کی ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو وکٹیں ہیں وہ بہت ہی بہترین اور اچھے وکٹس ہیں جہاں پہ بالرز کو بھی اور بیٹسمن کو بھی سپورٹ ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ا ایک ہی جگہ پہ رنز بنتے رہیں یا بولرز ہیں وہ آؤٹ کرتے رہیں تو اس کا تھوڑا سا ہم کمپیرزن کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سٹوڈیوز میں میرے دائیں جانے موجود ہیں سلمان بٹ سلمان کو خوش آمدید کہیں گے سلمان بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ اس کے علاوہ حافظ محمد عمران سینئر سپورٹس یورنیلسٹ ہے ہمارے پروگرام کے ریگولر ممبر ہے حافظ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سلمان سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو سینٹرل پنجاب کے ٹیم میں ٹروفی جیت لی ہے اور آپ ٹاپ سکورر بھی رہے ہیں آپ کے جو ٹیم میٹ ہیں وہ ٹاپ اس میں رہے ہیں سکورر میں رہے ہیں آپ کے جو ایک ٹیم میٹ ہیں وہ پلیر آفزار ٹورنمنٹ بھی ہوئے پھر کامران اکمل کی بات کر رہے ہیں مطلب ہے ایک لمبی فیرست ہے تو اس میں کچھ ایڈ کرنے پھر آپ پی ایسل پہ چلیں گے میں یہی ایڈ کروں گا کہ جب میرا بین اترا اور میں واپس آیا کرکٹ میں تو میں نے پہلے سال دو تین سال ر کورمنٹیٹر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سٹینڈیڈ ایڈ DUمیسچ کریپٹ کا کہ چھ سال کے بعد ایک بندہ واپس آئے اور وہ ٹاپ سکورر ہو جائے کہ یہ ہی رہ گیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ سٹرکچر ہے اس میں جو کرے گا تو پتہ چلے گا تو پھر جو ان کی خواہش تھی وہ سٹرکچر بنا اب دیکھ لیں ٹاپ ثری میں کون ہے تو یہ ہے کہ بجائے کے انسان کو اپریشیٹ کریں کہ کوئی پیچھے سے آکی کتنا ہرڈ وertas کر کے کہاں تک گیا ہے تاکہ اگر کوئی اور کسی ل تو وہ دل نہ چھوڑے اس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ چیزیں کنسٹرکٹیو نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور میرٹ پر بات کرنے چاہیے اپنے دل کے جو اندر رکھیوی باتیں ہیں نا اگر بہت زیادہ وہ نہیں رکھی جارہی تو پھر فیس ٹو فیس بات کرنے چاہیے پھر فیس ٹو فیس آ کے پھر ہاتھ میں لا کے ہیلو آئے نہیں کرنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے پی ایس ایل ٹی ٹوینٹی پانچھا سیزن ہے سلمان بٹ لاہور کلندس کی نمائندگی کر رہے ہیں کتنے ایکسائٹڈ ہیں پی ایس ایل کے لیے اور جب لاہور نے کراچی میں کھیلنا ہے کراچی نے لاہور میں کھیلنا ہے اسلامباد نے پنڈی میں کھیلنا ہے یا پشاور نے پنڈی میں کھیلنا ہے تو کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل فیانٹیسٹک میں نظر ہے پاکستان کے لیے ایک اچھا چیز نہیں ہو سکتی ہمارے خراؤڈ کے لیے پی سی بی کا بہت زبادر اسییٹیو ہے اور اسے جتنے لوگوں نے بھی انپورٹ کیا ہماری سکیورٹی ایجنسیز نے ہماری پوائز نے، رینجر نے، پولیس نے، گورنمنٹ نے جتنے بھی لوگ ہیں، ون تو آل، گراؤنڈزمن تک I think they have done a fantastic job جتنے بھی آج تک میچز پی ایس ال کے ہوئے ہیں وہ پچز بہترین تھی، گراؤنڈ کی فسیلٹیز بہترین تھی اور ہمارے لوگ آکے جو ایسنگ آن دے کےک کر دیتے ہیں Because پاکستان میں پلیئرز کے لیے انٹرنیشنل ایکسپوریر کے قریب درین ہوگی پی ایس ال یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو میچ ہونا ہے نا یہ دبائی سٹیڈیم میں ہونے کے بعد میچ وہیں پہ ختم ہو جاتی تھی وہ اب ختم نہیں ہوگا اب جب وہ پلیئر باستک آئے گا تو ہر بندہ اس سے کرگٹ کے اس کی پرفارمنس کے بارے میں بات کرے گا جب وہ اپنے ہوتیل جائے گا وہاں کے لوگ آپ سے بات کریں گے اس بارے میں کیونکہ وہ جانتے سمجھتے اس گیم کو جب وہ باہر نکلے گا کہیں کھانا کھانے کے لیے تو وہ لوگ اس سے بات کریں گے کہ آپ نے بہت اچھا کھیلا یا آج آپ نے یہ نہیں کیا یا آپ نے کیچ ہوڑ لیا یا بڑا اچھا کیچ کیا تو پلیئرز کو وہ فیل آئے گی جو انٹرنیشنل کرکٹ میں آتی تھی یہ دبائی میں بلکل قصہ ہی ختم ہو جاتا تھا جب آپ میچ کھیل کے نکل دیتے تھے آپ کہیں بھی جاتے تھے ایبری بڈی ایڈی ایڈیاز وہ فگیٹ آباوٹ کیا ہو رہا ہے لیکن اب صحیح فیل آئے گی انشاءاللہ اور ای ٹھنگ کہ پی ایس ایل کا ریل سکسس جو ہے پلیئرز اینڈ پی سی بی کا اور اس کی کمرشل ہر ایسپیکٹ کا جو ریل سکسس سٹوری ہے نا انشاءاللہ وہ پاکستان میں اگر یہ کامیاب ہم نے کر لیا جو کہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو اس کے بعد یہ سب چیزیں ہماری بہتر ہوں گی اچھا ایک چیز میں آپ سب سے بڑی ہمبل ریکویسٹ بھی ہے پی ایس ایل ہے پاکستان سوپر لیگ ہے تو اس میں چونکہ سب سے پہلے پاکستان کا نام آ جاتا ہے تو اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے اگر کسی بھی شہر کو کوئی ایک میچ کم یا ایک میچ حافظ صاحب زیادہ مل گیا ہے تو بڑا دل کر کے اس کو آپ نے قبول کرنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ جی اس کو فلان کو زیادہ میچز مل گیا ہے تو فلان کو کم میچز مل گیا ہے تو یہ ایک ایسا فیسٹیوٹی ہے اتنی اچھی کرکٹ ہے انٹرنیشنل پلیئرز یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس کو ہم نے چار چاند لگانے نہ کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن خان صاحب جن کو کم میچز ملے ہیں آواز اٹھانا ان کا حق ہے وہ اٹھائیں اس میں کوئی بات نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے شہر کو کم میچز ملے ہیں تو ان کو آواز بلند کرنی چاہیے لیکن پھر ان لوگوں کو جو یہ آواز بلند کرتے ہیں ان کو اس وقت بھی اتنے ہی ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جب اور لوگوں کے لوگ باہر جا کر کھیل رہے تھے تو اس وقت ان کی حب الوطنی کہاں چلی گئی تھی اس وقت ان کا کرکٹ سے محبت اور پیار کہاں چلا گیا تھا اس وقت ان کی سچ بولنے کی طاقت اور اس وقت ان کا ظرف جو ہے وہ کہاں چلا گیا جب انہوں نے شکایتیں لگائیں اور پاکستان کے کرکٹرز کو امریٹس کرکٹ لیگ میں کھیلنے سے روک دیا گیا آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لاہور اور کراچی کے مہبین کوئی بھی ٹائی پڑے کسی بھی قسم کا اگر مسابقت ہو مقابلہ ہو تو میں خوشدلی سے اس کو قبول کر لوں گا یا کراچی والے اس کو خوشدلی سے قبول کر لیں گے یہ آپ لوگوں کی اپنے شہر کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے یہ کراچی والوں کو بھی ہے یہ لاہور والوں کو بھی ہے ہم نے اس کو مصبت طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور ہم نے اس کا مصبت پہلو اجاگر کرنا ہے اگر کم میچز ملے ہیں تو کوئی بات نہیں پھر جو آپ کو زیادہ ملتے رہے ہیں آپ کو اس وقت بھی کہنا چاہیے تھا کہ سارے کراچی کو مل رہے ہیں یار ایک لاہور کو بھی دے دیں اس لیے اگر لاہور کو زیادہ میچز اپنے جگہ پر مل گئے ہیں تو لاہور کو جب نہیں ملے ہیں اس وقت بھی آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو وہ بھی کانٹریبیوشن لاہور کی دیکھنی چاہیے جو لاہور نے پاکستان کی کرکٹ کے لیے کی ہے جو مالی معاملات ہیں پی ایس ایل کے اس میں لاہور کی طرف سے کتنے اطراز لاہور کے اوپر کتنے اطرازات لگتے ہیں اور جو اطراز اب شیڈول کے اوپر کر رہے ہیں ان کے اوپر کتنے اطرازات لگتے ہیں لاہور کلندرز کی جو خدمات یا جو بھی ان کا حصہ ہے اس کھیل کے فروغ کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ مصروف لگنے کے لیے جو گزشتہ برس کے آپ کو اخراجات جاری ہوئے تھا اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی زیادہ پیسے اس کی برینڈنگ کے اوپر لاہور کلندرز نے خرق کیا تھے اور ان کا ایک برینڈ اب آپ یہ دیکھیں کہ بگ بیش لیگ میں کھیل رہا ہے تو سارے لوگ پاکستان کا نام لے رہے ہیں اس لیے یہ ان کا کریڈٹ ہے اس سے چھینانے چاہیے ہاں یہ بات ضرور ہے میچ کم ملے ہیں کوئی بھی سوال نہیں ہے حارس روف کی اگزامپل آپ کے پاس ہے اور انہی پلیئر جیویلیمنٹ کے پروگرامز کے بچے جو ہیں وہ جا رہے تھے ادھر ایم ایس میں کھیلنے کے لیے کھیلنے کے لیے اور اسی طرح سلمان اور بھی فرنچائزز اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہی ہیں کسی فرنچائز کے پلیئرز نیشنل ٹیم میں کھیل گئے کوئی بگ بیش کھیل رہے ہیں کوئی کہاں پہ کھیل رہے ہیں تو آپ نے سمجھتے کہ یہ ایک ایسا بڑا اچھا بڑا بہترین موقع ہے جہاں پہ تمام انٹرنیشنل پلیئرز بھی آنے کے لیے راضی ہیں وہاں سے بھی سیکھنے کو آپ کو ملے گا آپ کے پاس ایکسپیڈینس بھی ہوگا تو ہمیں صرف اور صرف پی ایس ایل پر فوکس کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح کے معاملات پر اس کے ساتھ میں پورا اگری کرتا ہوں دیکھیں پاکستان ہے پشاور چلے جائیں لاہور چلے جائیں بلوچستان چلے جائیں کراچی چلے جائیں لڑکانہ چلے جائیں دیکھیں ابھی سرلنکا آئی تھی تو تین میچز ٹی ٹوینٹی شاید لاہور میں ہوئے تھے ونڈیز کراچی میں ہوئے تھے ٹیسٹ کراچی اور پنڈی میں ہوئے تو پشاور نے تو کچھ نہیں بولا یا بلوچستان نے تو کچھ نہیں بولا تو آئی ٹنک کہ اس میں جو سیکیورٹی والے ہمارے ادارے ہیں ان کی انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں کہ کہاں پر کیا ہوگا پشلے سال لاہور سکیجول تھی ٹی اور ٹی اور ٹی گیمز لہور لیکن وہ کراچی میں شیفٹ ہوئے تھے کسی نے کوئی بات نہیں کی ویسٹ انڈیز کے بھی تینوں میچز کراچی میں ہوئے تھے کراچی میں ہوئے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہتا ہوں کہ یہ بانٹ کے ہی ہونے چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ جو عام آدمی ہے جس کے اس دن کی موومنٹ رسٹرکٹ ہوتی ہے جن کے گھر اس گھر ٹی میں ہے کہ وہ رسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بانٹ کے ہونا چاہیے تاکہ یہ پبلک پہ جو پریشر اس کا آتا ہے یہ جو رسٹرکشن آتی ہے وہ ایکوال آئے اور انشاءاللہ وہ جتنا احلات ایزی ہوں گے ڈیفینیٹلی ہر جو سٹی یا سٹیٹ کی ٹیم ہے وہ اس کا ہوم گراؤنڈ اپنی سٹی والا ہی ہوگا سو ای تنک یہ ٹائم ایسا ہے کہ جہاں بھی وہ بہتر سمجھے پی سی بی اور سیکیورٹی ایجنسیز وہاں پہ میچ کرائے تو اس میں سب کو کوپریٹ کرنا ہے آگلے سال تو اور کم ہو جائیں گے پشاور نے بھی ایڈ ہو جانا ہے انشاءاللہ ہے انشاءاللہ فیصلہ بات ہے فیصلہ بات ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر کوئٹا کو تو کہنا چاہیے کہ پاکستان میں کوئٹا میں بلوچستان پورے میں نہیں انشاءاللہ کوئٹا میں کوئٹا میں بھی میچز انشاءاللہ ہوں گے کوئٹا کا سٹیڈیم اتنا خوبصورت ہے اس کے ڈریسنگ روم سب سے اچھے ہیں اس کی پیچس ٹروفی کی ابھی آپ نے زفر کو جو ایکل سنا تھا زفر نے بھی تعریف کی تھی کہ سب سے اچھی کرکٹ پیچے ہے سب سے زیادہ پیس اور باؤنس ہوتا ہے آئی تنک کہ انشاءاللہ جیسے ہی حالات سمجھیں گے پی سی بی اور ہماری سکیورٹی جنسیز تو وہاں میچ ہوگا تو پاکستان کا آئی تنک دی موسٹ بیوٹیفل گراؤنڈ ہوگا اگر انڈر لائٹس وہاں پہ میچ ہوا چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں بہترین پیچے ہیں بہترین فیسیلٹیز ہیں سو آئی تنک کہ پاکستان تو سارے ہی ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی نظر ہی نہیں آٹتی تھوڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ ہر جگہ برابر چیزیں تھوڑا حاصلہ بھی رکھیں یہ باتہ نہیں ہے کہ کس نے یہ بات کیا بہرحال کسی کو ہم میں سے یہ کرنی نہیں چاہیے جہاں بھی گھیلیں پاکستان نہیں بلکل ٹھیک ہے اس کو آپ دونوں نے اچھا لائبریٹ کیا اچھا اسی جو بھی آپ نے گراؤنڈز کی وکیٹس کی بات کی تو میں جو تیسرا ٹاپک تھا ہمارا اس کی طرف میں اس کو لنک کروں گا کہ جو پاکستان میں پچس کا میار ہے سلمان وہ کیسا ہے چونکہ انڈرنیشنی کرویٹرز بھی پاکستان آئے ہیں پچس کو دیکھنے کے لیے کہ ان کو مزید امپروف کیا جائے اچھا کیا جائے تاکہ یہاں پہ کرکٹ بہترین ہو سکے اور پلیس کو پرابلم نہ ہو آپ چونکہ پورا سیزن آپ نے کھیلا ہے تمام وکٹس کو دیکھا ہے تمام گراؤنڈز کو دیکھا ہے آپ سیچویشن سے با خوبی واقف ہیں تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کیا کیا جگہ ہے کیا کیا ایریت جہاں پہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے اگر تو وہ لوگ اس لیے آ رہے ہیں کہ ویل ایکوپ کر دیں ہمارے اگزسٹنگ جو لوگ پچس کی لکافٹر کر رہے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا ایڈ آن کر دیں ان کے نالج میں ان کے ایکسپیرینس میں تو وہ زیادہ اس سے فائدہ ہو سکے اور آئی تنک کہ ایسا ہی ہوگا لیکن ٹاپ کلاس پچس تھی پاکستان میں تھوڑا اوٹ سیزن بہت اچھی پچس تھی اتنی کئی جگہ پہ سردی بہت شدید تھی اس کے باوجود کئی جگہ پہ بارشے ہو رہی تھے اس کے باوجود جس طرح گراؤنڈزمن نے پرپیر کیا اور بارش ہونے کے بعد جس طرح انہ نے واپس اس کو تیار کر کے دیا وہ امیزنگ ہے ہیٹس آف مطلب لیمٹیڈ فیسیلٹیز کے ساتھ جو مین پاور نے کام کیا نا پاکستان میں بڑی کم دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور ای تنک کہ یہ اس کا واضح فرق ہے جب ہمارے پی ایس ایلز کے میچز کراچی میں ہوئے اور دوسرے سینٹرز میں ہوئے تو اس کا بہت فرق تھا دبائی اور ابودابی کے میچز ہماری پچس بہت ٹاپ کلاس ہیں ہمارے کریٹرز کو کام آتا ہے یہاں پہ مٹی اچھی ہے سٹیڈیمز اچھی ہیں سو ای گیس کہ ہائی سکورنگ ہوگی جو سب لوگ چاہتے ہیں انٹرینمنٹ کا حصہ ہے فاسٹ بولرز کو مدد ملے گی آپ دیکھیں گے کہ سپنرز کا امپیکٹ دبائی سے یہاں پر کم ہوگا فاسٹ بولرز آپ کو دیکھنے میں ملیں گے زیادہ اور اسی لئے سٹروکس بھی اچھے لگیں گے سو ای گیس کہ پاکستان کے اندر پہلے بھی جتنی انٹرنیشنل کرکٹ ہوئی ہے اس میں بیٹسمنوں نے اور فاسٹ بولرز نے بڑا انجوائی کیا ہوا ہے تو ایک ڈیفرنٹ برینڈ انشاءاللہ آپ کو ملے گا دیکھنے کے لئے اچھا یہ جو فور وینیوز ہے جس میں ملتان راولپنڈی کراچی اور لاہور ہے اس میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا زیادہ سوٹیبل ہے یا چاروں ہی بہترین ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے دیکھیں حسن تو کرکٹ کا یہی ہے کہ یہ سمنٹ کی پچھ تو نہیں ہے گیار جگہ ایک جیسا تو دیفنیٹلی ملتان میں ایٹ ٹائمز تھوڑا سا سٹکی کنڈیشن ہوتی ہیں کئی دعا بہت اچھی پچھ بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ نے ایڈیپٹ کرنا ہے وہاں پہ پلیئر نے اپنی سکل دکھانی ہے بولرز وہاں پہ کٹر کر سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ وہ گریپ اگر ملے گی تو کٹرز پہ مارنے میں مشکل ہوگی پھر اللہ کرے کہ ہم باؤنڈریز کا سائز نومل رکھیں نوٹ لائک شارجا نوٹ لائک دبائی کے پچپن میٹر کی باؤنڈری ہے جس نے بھی مارا تو وہ چکا ہو گیا اور پیچھے مارا کہیں اور کہیں اور چکا ہو گیا تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے تاکہ بولر کو بھی پورا موقع ملے بیٹسمن کی پوری سکیل ٹیسٹ ہونی چاہیے کہ وہ نیچے بھی کیا کر سکتا ہے گیپس میں بھی کھیل سکتا ہے اگر بڑی ہٹ پرپر مارتا ہے تو مار لے چکے تو ای تنک کہ ہر لحاظ سے جیسے بگ بیش ہوتی ہے اب بگ بیش کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس نے آیا اور ڈل کیا اور مار دیا اس پر آپ کو پرپر ورک کرنا پڑتا ہے ہٹ بھی جو پوری میڈل ہوتی ہے وہ ہی باہر جاتی ہے پاکستان کے پاس موقع ہے کہ اپنے جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں وہ پورا سکیل فل ہو کے اس پی ایس ایل کو کھیلیں اور اس سے بہت کچھ انہیں سیکھنے کو ملے گا نیکس یئر کے لیے انشاءاللہ اچھا ابھی صاحب یہ جو چھے ٹیمز ہیں ان میں آپ کو سب سے سٹیبل ٹیم کون سی نظر آ رہی ہے آپ کیا سمجھیں ہمیں بہت سارے ٹیمز جو ہمارے پاکستانی پلیئرز ہیں وہ ریٹین ہوئے چونکہ یہاں کی کنڈیشنز کو چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں تو آپ کیا سمجھیں کہ کون سی ٹیم اس مطلب سب سے ٹف آپ کو اون پیپر دکھائی خانصہ مگر آپ اجازت دیں تو جو آپ نے ابھی موضوع سلمان بڑھ سب سے زیر بحث لائے ہیں یہ پچز والا اگر آپ مجھے کچھ موقع دیں دیکھیں جو پچز ابھی سلمان ساری ٹروفی کھیل کے آئے ہیں انہوں نے جتنے میچز کھیل لیں ہم نے تو شاید اتنے دن کرکٹ دیکھی بھی نہیں ہوگی کازم ٹروفی کی بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے آپ کے یہاں پر اتنے لمبے عرصے کے بعد پی ایس ایل کے میچز ہوئے جو بھی انٹرنیشنل میچز ہوئے ہیں یا پی ایس ایل کے میچز ہوئے ہیں ان تمام میچز میں آپ نے پی ایس ایل کی مذبانی جو کی فائنل کی ہیں دوسری اور جو بھی اس کے بعد آپ نے اپنے سٹاف کو بونس دیا پاکستان کرکٹ بورٹ اور جو گراؤنڈ سٹاف تھا نا اس کو بونس دینا تو دور کی بات شاباش بھی نہیں دیا ان کو شاباش بھی نہیں دیا ابھی جو سلمان نے کہا نا کہ پاکستان میں محدود وسائل میں جس طرح سے پچز تیار ہوتی ہیں اور گراؤنڈ سٹاف جس طرح سے کام کرتا ہے وہ ایک بہت ہی کم ایسی مثالیں آپ کو دنیا میں ملتی ہیں تو آپ نے اب جب باہر سے ایک شخص بلوایا ٹھیک ہے آپ کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے آپ کو اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان میں اضافے کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے یہ کوئی بری نہیں ہے لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ جب آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ آپ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو اگر وہ آئے ہیں جو آپ کے کنسلٹنٹ وہ آپ کو کہہ رہتے ہیں کہ یہ ایک دو تین چار چیزیں پاکستان میں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کرگٹ بورٹ بلا کیا کرے گا یہ سب سے پہلے اٹھ کے اپنے گراؤنڈ سٹاف کو رگڑا لگائے گا یہ یہ نہیں پوچھی گا کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں جب آپ کے پاس سمان ہی نہیں ہوگا وہ سمان ہی نہیں ہوگا تو وہ لوگ کیسے کر لیں گے ٹھیک ہے آپ نے باہر سے بلوایا ہے بہت اچھی بات ہے لوگوں میں علم بڑھنا چاہیے اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے لیکن آپ کو زمینی حقیقت بھی دیکھنے چاہیے کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ایک اچھے پچھ کے لیے موجود ہیں ہونی چاہیے کیا نہیں ہے اور جو موجودہ حالات میں موجودہ وسائل میں سٹاف جس طرح سے کام کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کائزن ٹروفی کی پچھز کی بات آپ نے دیکھ لیا ہے سلمان نے آپ کو بتایا ہے اس سے پہلے سرلنکا کی ٹیم یہاں پر کھیل کے گئی وہ پچھز آپ نے دیکھ لی ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور جب آپ سکل ڈیولپنٹ کی بات کرتے ہیں سر کریکٹرز بھی آ رہے ہیں سامنے پچھز بھی بن رہی ہیں پاکستان کا مسئلہ زیادہ یہ نیچے سکل لیول نیچے کا تو نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ تو ہے جو پہلی منزل ہے پاکستان کریکٹ بورٹ کی بلکو ٹھیک ہے بریک کے بعد دوبارہ خوش آمجید کیتے ہیں ہم چلیں گے حافظ صاحب کی طرف اور حافظ صاحب اپنی بات مکمل کرنے پھر ہم بات کریں گے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیپنٹ جی پی خان صاحب وہ تو پچھز تو بلکل جو پاکستان کا موجودہ سٹاف ہے وہ بہتر انداز میں تیار کر رہا ہے اور وہ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے کوئی حقیقت چھپ نہیں جاتی وہ سب کے سامنے ہے لیکن ہمیں تو جو مسائل آتے ہیں وہ تو فیصلہ سازی میں آتے ہیں کبھی ان فیصلہ سازوں نے جو کبھی بلا رہے ہیں ان سی اے کی اسیسمنٹ کے لیے پچھز کی اسیسمنٹ کے لیے ان کی اسیسمنٹ کون کرتا ہے ان کی اسیسمنٹ کون کرتا ہے آپ نے آلیا رشید صاحبہ کا ٹویٹ پڑھا تھا انڈر تھرٹین کے لیے جب وہ جاری تھی غالباً فیصلہ باد جو انہوں نے منظر کشی کی ہے اس کے اوپر بھی تو کسی کی گردن کاٹیں اس کے اوپر کسی کی گردن کاٹیں یہ قائداز میں ٹروفی ہوئی ہے اس میں ایسی میدانوں میں میچز ہوئے ہیں یہ سیکنڈ الیون کے میچز ہوئے ہیں جہاں پر شامیانے لگیں اور وہاں پر آپ کو جس طرح سے کھانا دیا جاتا رہا ہے سر ابھی انڈر تھرٹین کے جو میچز ہو رہے ہیں اس میں ایک روم میں چھے چھے ساتھ ساتھ بچوں کو سلایا جا رہا ہے اور ایک روم میں چھا ساتھ بچے بچارے اسٹیک کر رہے ہیں سردی اتنی ہے وہاں پر ہیٹر کا انتظام نہیں ہے گرم پانی تک وہاں پر نہیں ہے تو اسیسمنٹ تو ان کی ہونی چاہیے نا جو یہ کروا رہے ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں آپ کو پچیز کی اسیسمنٹ نظر آگی ہے اور جو میریٹ پر پلیئر ہیں وہ نہیں بچارے کھیل پا رہے ہیں لیکن جو کوچز کے کوئی رشتہ دار ہیں کوئی کسی کا کہاں سے آئے وہ وہاں پر کھیلے پچیز کی وجہ سے بیڑا گھر کو گیا نہیں پچیز کا تو آپی صاحب کبھی رولا ہی نہیں رہا کبھی پرابلم ہی نہیں رہا وہ تو صاحب نہیں رہا گراؤن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں گراس کو بہتر کر سکتے ہیں جو آپ کے ڈرسنگ رومز ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں بڑھ صاحب کوئی پچیز کا مسئلہ لگا نہیں ہے اس لیے آپ بالکل میں آپ کوئی نہیں کوئی پچیز کا مسئلہ نہیں مجھد تو نہیں لگا دومیسٹک ریویٹ میں آپ نے سنا یہ حافظ جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ کچھ حضرات ہیں جو ہر وقت اوورسیس ٹور پہ ہوتے ہیں مائک یا ادھر لگا ہوتا ہے یا آتھ میں ہوتا ہے اندے سے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے اندے سے کہ پچیز ٹھیک نہیں ہے فرس کلاس کا سٹینڈر ٹھیک نہیں ہے اگر فرس کلاس کا سٹینڈر ٹھیک نہیں ہے تو بھئی عبدالی کہاں سے آیا نہیں اس کے علاوہ کسے پلیئر سے آیا میں اس کی بات کر رہا ہوں سپیشلی جو پچھلے آٹھ دس سال سے رگڑا کھا رہے ہیں جو دومیسٹک کرکٹ جو ایک بنا بنایا پلیئر آپ کو ملا وہ کس سسٹم سے آیا ہے مطلب آپ بات کر دیتے ہیں بداؤٹ ایون نوئنگ کے نیچے ہے کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں جن میں یہ پلیئرز بنتے ہیں کس کلب کی کوئی رگولر کرکٹ ہے لاہور کے اندر مجھے بتا دیں جہاں پہ توتر سے کرکٹ ہو رہی ہو کئی مائچے آپ سے نہیں کہ پچھلے آٹھ دس سال سے ایسا چل رہا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی جتنی یوت ہے وہ ونڈربل ہے بکوز آپ نے اس کے اپرچنیٹی لیس دن سیونٹی پرسنٹ کر دی ہے جو پہلے سو بندے کھیلتے تھے اب تیس بندے کھیل سکتے ہیں سو اگر کہ یہ نیو زیلنڈ کے ایک پرانے کومنٹیٹر ہیں جو پہلے وکٹ کیپر تھے اور وہ بھی سیلیکٹر بھی ہیں نیو زیلنڈ کے پورڈ میں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایشوز ہی آتے ہیں کہ ہمیں ایک پلیئر کو بہت لمبا چانس دینا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پر پول آف پلیئرز ہی نہیں ہے ہماری پاپلیئرز ہی نہیں ہے ہماری پاپلیئرز کم ہے چھ ہماری ٹیمیں ہیں تو انگلینڈ جیسا ہم ملک اٹھارہ ٹیمیں ہیں آسٹریلیا کی پاپلیئیشن اور یہ ایک تو کم ہے بہت کم ہے پاکستان سے میرا خیال ہے ایٹی پرسنٹ لیس ہے اور اس کے بعد یہ ان کی فرسٹ گیم نہیں ہے ان کی تھرٹی پلس انٹرنیشنل گیمز ہے جس میں ڈیوائیڈڈ ہیں ان کے سپورٹسمن پاکستان کی پاپلیئشن ان سے ہنڈر ٹائم زیادہ ہے بلکہ تری ہنڈر ٹائم زیادہ ہے اس کے بعد پاکستان میں کھیل ایک ہے پھر پاکستان میں اس کھیل میں بھی چند چننے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ویل لکٹ آفٹر ہے دیکھیں یہ بات تھوڑی سی سننے والی ہے جی 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 انلیس آپ ذریعہ معاش کی ٹینشن ختم کر دیں اس بندے کی جس سے آپ پروپر آؤٹپوٹ جاتے ہیں اس کی لائف کا ایک حصہ چاہتے ہیں پریزنٹیشن میں جو کہ اس نے سکل کی صورت میں دنیا کے سامنے کرنا ہے وہ ہوگا نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہوگا اس طرح جو آپ نے یہ پکڑا ہوا نا کہ کچھ بھی نہیں لینا اور سب کچھ کرانا ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا آپ نے آسٹریلیا بننا ہے تو اٹلیس ٹوئنٹی فائی او ترٹی پرسنٹ سے تو شروع کریں ہاں جی بلکل گولہ پینتیس ہزار ڈالر سے منیمم کانٹریکٹ سٹیٹ کا آسٹریلیا میں شروع ہوتا ہے تین سو ڈالر ایک میچ ایک دن کی ڈیلی ہے پنتالیس سو ڈالر ایک میچ کی فیس ہے ہم تو فائی پرسنٹ بھی نہیں جا رہے اگر ہم اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ کے جو پلیئرز جو کہ آپ پارٹ ٹائم پروفیشنلز ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے رات میں اگر کوئی کام نہ کیا تو نہ ان کے بچے پڑ سکتے ہیں نہ وہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں کیونکہ وہ سال میں تین دفعہ تو بڑھ چکی ہے ہماری بجلی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پٹرول بھی بڑھتا ہے دوسری چیزیں بھی پلیئرز نے آنا جانا وہ فوڈ کی ڈیمانڈ ہے کہ جی فٹنس رکھنی ہے یہ کھانا ہے تو جب آپ اتنی ڈیمانڈ گھر والوں سے کریں گے تو آپ نے انہیں کچھ لاکے بھی تو دینا نا جس کام میں سارا دن گزرنا اگر اس سے حاصل وصول ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے بنے گا سلمان اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتے ہیں ابھی آپ نے فٹنس کی بات بھی ابھی ایک سوشل میڈیا بڑی تصویر وائرل ہوئی ہے ایک جو پلیئر ہیں ساؤت افریقہ کے بڑی باڈی بھی ان کی ہے اور بڑا زبردہ سیکشن میں دکھائی دے رہے ہیں ایک طرف ہم یہ چیز دیکھتے ہیں اور ایک طرف ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جی اس چیز پر یہ بھی آپ نے نہیں کھانا فلاں بھی نہیں کھانا آپ نے اس طرح بھی نہیں کرنا ڈائیٹ نہیں کرنا آپ نے پروپر کھانا کھانا ہے آپ نے پروٹینز کھانا آپ نے ہر چیز کا ایک پروپورشن ہے جو آپ نے کھانا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کعبز کو بلکل چھوڑ دیں اور پھر آپ کہیں کہ آپ کی آوٹپوٹ بھی بہت اچھی ہو کیونکہ کچھ کیسیز میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بلکل ایسی ایک تو ڈائیٹ بھی ایٹ سیم ٹائم ہو رہی ہے آوٹپوٹ بھی بڑی ہوئی ہے میچز میں اس کے ساتھ ایکسٹر ٹریننگ بھی ہو رہی ہے اور کھانے والی سائٹ کو کافی جگہ پہ اگنور کیا گیا ہے اور یہ جو اس کی تصویر آئی ہے نا ساؤت افریقہ سے ملان جس کا ڈیبیو ہوئا ہے یہ یو یو سے نہیں بنتے اتنے اتنے مسئل اس کے لیے پروپر ہیوی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے سو آئی گیس کہ اس کے لیے پروپر پلانز ہیں اللہ کرے کہ وہ جلدہ جلد یہاں پر بھی آئیں لڑکوں کے لیے اور وہ اس چیز کا کریں ہمارا میں پھر کہوں گا بہت دفعہ کہہ چکا ہوں بہت زیادہ ہمارا انحصار یا ہمارا جھکاؤ جو ہے نا وہ رننگ کی طرف ہے رننگ آپ کی باڈی پہ مسئل نہیں بیلڈ کرتی وہ مسئل کو چھوڑتی نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ اس کو اڑا دیتی ہے سو آپ نے یہ آف سیزن ان سیزن ٹریننگ کو ڈیفائن کرنا ہے اس کو لیدہ لیدہ کرنا ہے باڈی ٹائپس کو ڈیفائن کرنا ہے لڑکوں کو یہ سمجھ ہونی چاہیے وہ جہاں بھی ہو دنیا میں کہ میں نے کیا کرنا ہے میں نے کیا کھانا ہے صرف ریسٹرکشنز کے ساتھ دینا کچھ نہیں کرانا سب کچھ ہے اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی یہ possible نہیں ہے اچھا حافظ صاحب اس میں میرے ایک سوال آپ ایڈ کریں آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں اگر یہ جو ہم پچیز کی بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل کرویٹرز بلائیں اور جانچنے کے لیے تو کیوں نہیں ہم کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایسے ڈیٹیشنز یا فیزیشنز کیوں نہیں بلالیتے جو کہ پروپر پلیئرز کو دیکھیں اور بتائیں کہ ہاں جے اگر یہ کھا بھی رہے ہیں تو کہ پروپرم والی بات نہیں ہے مسئل اچھی چیز ہے پروٹینز اچھی چیز ہیں تو اس طرح بھی آپ نہیں سمجھے تھوڑا ہمیں جانا چاہیے اب آئیں نا خان صاحب آپ اصل کام کی طرف جس کا کام اسی کو سجھے پہلی بات تو یہ ہے اب جب آپ کی پچز کا فیصلہ بھی چیف سیلیکٹر ہیڈ کوچ کریں جب آپ کی پلائنگ کنڈیشنز کا فیصلہ بھی چیف سیلیکٹر ہیڈ کوچ کریں جب آپ کے غذا کا معاملہ بھی چیف سیلیکٹر ہیڈ کوچ کریں جب آپ کی ٹریڈنگ کا جو پیمانہ ہے جو تیار کیے جانے ہیں کاغذات وہ بھی ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر کریں تو باقی سارے کے سارے کام جو لوگ اس شعبے کے ماہر ہیں ان کی رائے ان کی پڑھائی ان کا تجربہ کس آپ نے ٹوکڑی میں ڈالنا ہے جب آپ متعلقہ لوگوں کی رائے نہیں لیں گے اور ان کو کھلاریوں کے ساتھ فردن فردن کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں سر میں جتنا بھی اچھا ہوں گا لیکن میں کسی ایک شعبے میں ہوں گا دو شعبوں میں ہو جاؤں گا زیادہ سے زیادہ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ پچ بھی سب سے بہتر میں جانتا ہوں اس کے اندر مٹی کتنی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں وہ کتنی پکی ہوئی ہے یہ بھی میں جانتا ہوں اس کو کتنے پانی کی ضرورت ہے یہ بھی میں جانتا ہوں کھلاری نے کتنا پانی پینا ہے کتنا کھانا کھانا ہے کس وقت کھانا ہے کس وقت سونا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں اور اس کو کس وقت کتنا دوڑنا ہے کتنا وزن اٹھانا ہے کتنی ٹریننگ کرنی ہے یہ بھی میں جانتا ہوں اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ کون سا کھلاری کتنا اچھا ہے اس نے کہاں پر کتنا کھیلا کتنے رنز کیے یہ بھی مجھے پتا ہے تو سر مجھے بتائیں نا سارے کے سارے کام اگر ایک ہی شخص کر سکتا ہے تو یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کیوں نہیں ہوتا اچھا اس میں میرا پھر ایک اور سوال ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورٹ کا کوئی ایک ایسا پروپر ڈائیٹیشن بتا دیں جس نے اس سے پہلے پلیئرز کا بیڑا غرق نہ کیا ہو ڈاکٹر کے پینل میں سے کوئی ایک ڈاکٹر بتا دیں کہ جس نے پلیئرز کا بیڑا غرق نہ کیا ہو ان میں سے ایک کو آپ نے ایچ او ڈی لگا دی اور ابھی ریسنٹ لگا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ڈاکٹر جا کے باہر ڈاکٹر زیف سے مشفرے بھی لیتے ہیں اور ان کے ڈائیٹ پلان پر عمل کرتے ہیں تو پہلے اگر کچھ نہیں ہو سکا تو اب پھر اس میں کیا برائیہ گرے اب آپ دیکھیں آپ نے جو کھلانیوں کی فردن فردن انزمام الاکس صاحب کا نام سنا ہے آپ نے سنائے نا دو ہزار تین میں ان کا وزن کم ہوا نا برلڈ کپ میں نتیجہ کیا نکلا تھا بلکل وہ پاکستان پہر راؤنٹ سے باہر ہو گیا انزمام صاحب ٹیم سے باہر ہو گئے اور جب وہ واپس آئے رنز کیے کپتان بنے ان کا وزن اس وقت کم تھا یا زیادہ تھا زیادہ تھا تو سر اس میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں نہیں سر میں تو وزن کی بات نہیں کر رہا میں سلمان کی بات کو آگے لے کے چاہ رہا ہوں کہ سلمان نے بڑی اچھی بات کی اور یہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ ایک پروپر ڈائٹ پلان ہونا چاہیے جس کا آپ کو پتہ ہو سار ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے ہوتا ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں ہر بندے کا پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی ایسا آپ دیکھیں آبی صاحب وہ پھر میں ٹرینرز کی بات کروں گا جو جو ٹرینرز یہاں پہ ٹریننگ کراتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی اور جو جو ڈاکٹر پرابلم کوئی اور تھا دوائیاں کوئی اور دیتے رہے ہیں اور اسی طرح جو آپ کے فیزیشنز ہیں وہ جو جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ بھی تو میرے اور آپ کے سامنے ہیں آپ نے یہ نسی اے میں بہت ساری دفعہ چیزیں کور کی ہیں آپ بہت وہاں پہ چکر بھی لگاتے رہے ہیں آپ کو اچھی طرح بتا ہے کہ وہاں پہ میرے چکر لگوائیں لوگوں بھی نوکریاں ختم ہو جائیں ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے باپی ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کیا تھے حافظ صاحب اپنی بات مکمل کریں تو پھر ہم چلیں گے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ میں حافظ صاحب اچھا خان صاحب وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کی انجریز ہو رہی ہیں بڑی تعداد میں اور پھر دیکھنا اس میں یہ پڑتا ہے کہ کیا دیورنگ ٹور آپ کی انجریز ہو رہی ہیں یا آپ کی انجریز ہو رہی ہیں دیورنگ آف سیزن جب آف سیزن میں آپ اپنے پینل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ مکمل طور پر جو ایک مخصوص وقت ہے اس میں سہتیاب نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر یقینی دونوں طرف آپ کی بات جاتی ہے کہ کیا ہمارا طبی معاینہ کیا گیا ہے یا جو ہمیں دوائیں تجویز کی گئی ہیں یا جو ٹریننگ کے ہمارے شیڈول بنائے گئے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر یقینی دور پر جو لوگ وہ بناتے ہیں سرابیس کی ریسٹ ایکزامپل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حسن علی کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا کیا کہ پہلے جس ری ہیپ کے لے گیا تو اس کے بعد بچارے کے جو کچھ ہوا اور ابھی تک وہ واپس بہت حامل ٹھیک ہے اسی طرح سے کئی اور کھلاڑی بھی ایسے آپ کو نظر آتے ہیں جو ایک چھوٹی انجری کے ساتھ آئے اور بعد میں ان کا دورانیاں بڑھ گیا تو یہ چیزیں ضرور ان کے اوپر باتچیت ہونی چاہیے اور پوچھا جانا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ کھلاڑی اتنے زیادہ ناخوش ہیں کہیں نہ کہیں تو کوئی وجہ ہوگی جہاں پر آپ کو دھوہ نظر آتا ہے تو آگ لگی ہوتی ہے تو ہم اس دھوہیں کو چھپانے کی بجائے اس آگ لگنے کی وجہ کو تلاش کیوں نہیں کرتے ہیں تو اس لیے جو آپ کے تحفظات ہیں جو آپ نے سوالات اٹھائیں ہیں وہ سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں اور اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آیا کے حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے ہم چیزوں کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے خان صاحب جس کا جو کام کرنے کا ہے آپ اس کو وہی کرنے دیں اگر یہ اتنا ہی آسان ہونا کہ ایک شخص کے لیے سارے کام کرنا تو پھر دنیا کی ترقی آفتہ ممالک میں بھی ہوتا آپ کو نظر آئے اور اگر اتنا ہی آسان ہونا تو پھر کریٹ گیارہ یا سولہ لوگوں کی ٹیم نہ ہو ایک شخص کہے جی میں باری بھی لے لیتا ہوں میں بیٹنگ بھی کر لیتا ہوں میں فیلڈنگ بھی کر لیتا ہوں میں کپتانی بھی کر لیتا ہوں تو اس لیے جو کام جس کے کرنے کا ہے تقسیم کریں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کرنے سے اضافہ ہوتا ہے علم تقسیم کریں اس میں اضافہ ہوگا گفتگو تقسیم کریں آپ کی اپنی اکل میں آپ کی اپنی سوچ میں وسط آئے گی لوگوں کو سنیں کوچ کا کام جو کامیاب کوچ ہیں آپ ان سے ملیں وہ کہیں گے ہم پلیئرز کو سنتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ پلیئرز مجھے سنیں جب آپ کوچ بن گئے ہیں تو پھر آپ نے جو سولہ، اٹھارہ، بیس لوگ آپ کے اردگرد پڑھے ہوئے ہیں آپ نے ان کے خیالات کو سننا ہے کون اچھا کیسے ہو رہا ہے کس کی کارکردگی میں تنزلی کیوں ہے تو آپ سنیں گے تو آپ ان کی بہتری کی طرف جائیں گے آپ یہ مت کہیں کہ میں سن 2011 میں یہ کرتا تھا تو آپ سن 2019 میں یہ کریں ہر کسی کا ایک مختلف جسمانی ساخت ہے اور آپ نے اسی کے ساتھ آگے لے کر چلنا ہے بہتر یہی ہے بہتر یہی ہے کہ کھلاریوں کے کریئر کے ساتھ ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے بجائے آپ اپنے سلائیوں کی کوشش کریں اور سلائیوں کو آگے لے کر چلیں سلمان برٹ آئی سی سی ٹیس ٹیمپنچن جس میں پاکستان کا جو اسے لنکرہ کے ساتھ ناچے سے ایک ڈراؤ ہو گیا ایک پاکستان نے جیج لیا ابھی جو یہ سکور کارٹ پر نظر ڈالیں تو لبش ہے نظر آتے ہیں آج سے گا یہ پاکستان نے پلئئر بنائے یا واقعی پلئئر ہیں نہیں دیکھیں آپ کو دات دینی پڑے گی دو سال پہلے جب وارنر اور سمیت کا اپیسوڈ ہوا تو آسٹریلین کرکٹ ایک دم ڈیڑھ سال کے لئے انہیں بڑا سفر کیا اور کوئی بھی پلئئر ایسا نظر نہیں آیا جو کہ امپیکٹ کرے اور ہر آسٹریلیا جانے والی ٹیم نے یہ کہا کہ یہ بہترین موقع ان کو ہوم میں سیریز رانے کا لیکن دن افیو منٹس جو انہوں نے کم بیک کیا ہے اس کرکٹ میں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ورلڈ کب میں جس طرح کیا تو ای تنک کہ یہ سپیکس وولیوم اف دیر قوالیٹی دیر پریپریشن لیکن اس میں سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کا جو کور پانچ سات پلیروں کے لابا وہ ہر جگہ تین سے چار سپیشلیسٹ لے جاتے ہیں جو پرسائیسلی اس اس سیچویشن اس انوارمنٹ اس کنڈیشن کے لئے لوگ سپیشلیسٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے تیاری اس حساب سے کیوئی ہے وہ نہیں کون ساتھ پینک ہے وہ نبیتہ کبیشن وہ انہوں نے نبیتہ کبیشن جو پیشن کے لئے تو انوارمنٹ کے لئے کبھیشن نہیں جاری کبیشن اس دو چیزوں میں بڑا فرق ہے تو اے تینک تو ہونکہ اسٹریلیان اس کو سب سے بہترین ایگزیکیوٹ کرتے ہیں لابشین جب دبائی آئے تھے یاسر شاہ نے ان کو اس طرح اٹھیا تھا ایسا لگتا تھا اس کو کھیلنا ہی نہیں آتا لیکن جس طرح اس نے جا کے جب ان پچیز پہ کھیلا ہے جہاں پہ ایک تو اس کے بعد جو ایشز میں اس نے اننگز کھیلی ہے جب جوفرا آرچر بہت کلر سپیلز کر رہے تھے بہت زیادہ ایکوریٹ اور تیز بالنگ کر رہے تھے اس میں پہلا بال آتے اس کو سر پہ لگا وہ کنکشن میں سمیت کی جگہ آیا آتے اس کو بھی پورا اتنا بال لگا اللہ نے اس کو بچا لیا اور اس کے بعد جس دلیری کے ساتھ اس نے اگلے پچاس رنز کیا اور جتنا بال کو باڈی میں لیا میرا خیال ہے اور he is the player of highest quality کیونکہ اگر ایک چیز یاد رکھے جتنے بھی young batsman ہیں اگر آپ اپنے fear پہ قابو کر لیتے ہیں سب کو ڈر لگتا ہے سب کو جان بھی پیاری ہے جسم بھی پیاری ہے اور سب کے دین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بال لگا تو چوٹ بھی لگ سکتی ہے اور زیادہ بڑی چوٹ بھی لگ سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا desire اور آپ کا passion is bigger than your fear آپ کے ڈر سے اگر آپ کی چاہت زیادہ ہے تو آپ اسے overcome کر جاتے اور آپ وہ بنتے ہیں جو آپ نے بننا ہے لیکن اگر آپ کا ڈر بڑا ہے اور اگر آپ کی فکریں زیادہ ہیں اور جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں اس کا تجسس اتنا نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل ہے راستہ پھر ہر بندہ بھی آپ کو آرام سے پیچھے کھینچ لے گا اور آپ خود سب سے پہلے اپنے آپ کو کھینچیں گے اچھا نیوزلینڈ کے ایک call oundر ہیں اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی بہت بڑے سلمان all-roundر نظر نہیں آتے نہ کوئی بہت بڑے بیٹسمن بولر نظر آتے ہیں لیکن آپ ان کے سٹیٹس و چیزیں دیکھیں تو وہ ہر میچ میں دو دو تین تین آوٹ بھی کرتے ہیں تیس تیس پینتیس پینتیس تو کبھی کبھی بچاس ہی بنا لیتے ہیں اور ٹیم کے لیے بڑا اچھا ہوئی ہے نیوزلینڈ بہت بڑی زبردست پرپریشن پلاننگ اور انویٹر ہیں اور ان کے پاس ہیں ریسورسز کام پلیئرز کام ہیں ان کے پاس پول اتنا بڑا نہیں ہے لیمٹیڈ پلیئرز کو وہ بہت زیادہ موقع دیتے ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں لاکے جو اب دیکھیں گپٹل کتنا موقع دیا کتنا فیلئر ہوا پورا ورلڈ کا فیل ہوتے رہے ہیں وہ ایک تھروج اس نے دھونی کو رن اوٹ کیا وہاں سے وہ ٹیم فائنل میں پہنچی تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے ان کے پاس پلیئرز کام ہیں تو وہ اس کو زیادہ یوٹلائز کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہم تو اتنے بلیس جائیں کہ اگر ہم پراپر لک آفٹر کریں ہمارے پاس تو ہر جگہ کی اچھی ٹیم ہے تو ہمیں اس طرح پلائے کرنا ہے اپنے آپ کو اس طرح کی چیزیں اپنے پلیئرز کو مہیا کرنی ہے ان کی فائنانشل وریز کو ختم کریں گے تو وہ پچ پک کریٹیو ہوں گے وہ وہ والا شارٹ کھیلیں گے جو شاید وہ ابھی صرف سوچتے ہیں تو وہ چیزوں کے لیے ان کی ہمیں فکریں ہتم کرنی ہیں جب ایک پلیئر کو یہ پتا ہے کہ ٹیم میں رہوں گا تو میری چیزیں صحیح چلیں گی اور اگر میں نے سکور نہ کیا تو میں باہر ہو جاؤں گا تو پھر وہ پہلے وہ اس کو پورا کرے گا کہ میں کس طرح اندر رہوں گا وہ پھر جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے کولی بنے وہ آ کے ایکسپریس کرے اپنے آپ کو سمیتھ اور وارنر کی طرح اور بین سٹوکس کی طرح بٹلر کی طرح تو اس کے لیے اس کے پاس بھی وہی چیزیں وہی سیکیورٹی ہونی چاہیے کہ اگر وہ باہر بھی ہو گیا تو ڈومیسٹک ریکٹ میں وہ سروائیو کر سکتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہماری سب سے بڑی پیچھے کھینچنے والی چیز یہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا جو کیپ ٹرانگ کا ٹیسٹ میچ ہے اس پہ کیا کہیں گے ابھی جو لیٹس سکور کارڈ ہے اس میں ساؤت افریقہ کے 191 پہ پانچ آؤٹ ہو گئے ہیں اور انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 269 رنز بنائے تھے اور سٹوورٹ براڈ بھی ہیں جیمز انڈرسن بھی ہیں اور اچھا جو براڈ جس طرح سے آؤٹ ہوئے ہیں وہ دیکھ کے لگتا ہے آپ دونوں کو کہ انہوں نے ٹیسٹ میچے میں سنجنی بھی سکور کی ہوئی ہے نبی اننگز بھی کے لیے کیا ہوا ہے براڈ کو سر میں ایک بال لگا تھا اور سنس دن وہ بال سے تھوڑا ڈھر گئے ہیں اس کی موومنٹ بھی وکٹ سے ہٹنے والی ہے اور وہ بلکل ایک شیل میں ہے بہت عرصے سے وہ اس طرح کی بیٹنگ کر ہی نہیں رہے اس نے پاکستان قلاب لارڈز میں ہنڈرڈ کیا تھا محمد آمر اور محمد آصف دنیا کے دو ٹاپ بولرز بولنگ کر رہے تھا بڑا اچھا کلہ تھا لیکن سنس اس کو وہ بال لگا ہے تو وہ تھوڑا سا شیل میں چلے گئے اور ڈرنا شروع ہو گئے تو وہ چیز سے بھی تک اوور کم نہیں ہو سکا لیکن یہ بڑی اچھی سیریز چل رہی ہے اور بڑی فاسٹ پیس پہ چل رہی ہے ساؤت افریقا میں ایک تو وکٹس ہارڈ ہیں دوسری آؤٹفیڈ لیسی ہے کہ بال روکا ہوا بھی اگر دائرے سے نکلے تو وہ چوکا ہو جاتا ہے اور بولرز کو اتنی ہلپ ملتی ہے کہ فریکونٹلی وکٹس بھی گرتی رہتی ہیں اگر آپ دیکھیں انگلنڈ کے سب پلئئرز پچھس تیس تھرٹی نائن فورٹی سیون فورٹی ٹو اس طرح کر کے آؤٹ میں جو بھی سیٹ ہوا ہے وہ کیری نہیں کر سکا ساؤت افریقا کی ارلی تین وکٹس گری ہیں پھر سو رنز کی پارٹنشپ لگی ہے پھر دو گر گئی ہیں پانچ آؤٹ آن آئیٹی ون پہ تو بڑی اچھی ٹیس کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی کرکٹ کا اصل حسن ہے یہ آپ اچھی کھیل لیں تو سب فورمیٹس آپ اچھا کھیل لیں اچھا آبی صاحب یہ جیمز انڈرسن اچھا صاحب ایک جیمز انڈرسن کی آپ بات کریں گے میں بٹ صاحب نے ابھی ذکر کیا کھلاریوں کی معاشی تفقرات کا اور جب آپ کسی ایک کھلاری کو بہت جو اس میں نہیں بھی ہوتا لیکن آپ بہنت کے ذریعے وہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے جن چیزوں کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے وہ بہت ہے پاکستان کی ٹاپ ٹرگٹ میں جو ہمارا قائدازم ٹروفیوس میں چھے ٹیمیں ہیں نا جی چھے ٹیموں میں اگر آپ سو کھلاری بھی شامل کریں بانوے کھلاری بات سب بنتے ہیں یا چرانوے بنتے ہیں سکس ٹین کوئی ایک سو سات آٹھ پلیئر بنتے ہیں اب میں آپ کا بھی اور آپ کے دوستوں کا بھی اور بہت سارے لوگوں کا یہ ایک اتراز ہوتا ہے ایک چھے ٹیموں کے کھلاری جو سو سے زیادہ بنتے ہیں پچاس ہزار روپیہ مہینہ ہے پچاس ہزار روپیہ مہینہ ہے پچاس ہزار روپیہ مہینہ ہے ان سو کو ضرب دے آپ پچاس کے ساتھ تو بنتے ہیں پچاس لاکھ پورے پاکستان کی طول و عرض میں کراچی سے خیبر تک ملتان سے لے کر ادھر آپ چلے جائیں گلکت بلتستان تک سوات سے لے کر لاہور تک جتنے بھی کرکٹرز پاکستان میں ہیں پورے پاکستان کے کرکٹرز کو آپ پچاس ہزار روپیہ مہینے کے حساب سے پچاس لاکھ دے رہے ہیں اور پورے پاکستان کے کرکٹرز کی تنخواہ پچاس لاکھ ہے اور کرکٹ بورڈ کے دو یا تین افسران کی تنخواہ اس تنخواہ سے بہت زیادہ ہے یہ باعث سے شرم ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی کرکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں وہ پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنے کے لیے اور خزانہ بھرنے کے لیے اپنا آئے ہیں حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سلمان بھار تینکیو سو مچ آپ نے بھی ساتھ دیا اور آپ ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا زخرف خان کو اپنے پوری ٹیم کیمرا اجازت دیجئے موسیقی